بڑی اہم بات بڑی اہم حدیث اور بڑا اہم سوال جو بہت سارے لوگوں کے لئے رہنمائی کا باعث بنے گا اللہ کرے کہ اس جواب کے بعد وہ لوگ توبہ کریں نبی پاک علیہ السلام نے شراب کے معاملے میں کتنے اور کون کون سے بندوں پر لانت فرمائی ہے دس لوگوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمائی گئے شراب بنانے والے بنوانے والے اس کو پینے والے پلانے والے اٹھانے والے اٹھوانے والے اس کو خیدنے والے اس کا جو ہے وہ مال منفیات کھانے والے اور ساتھ کی آٹھ آٹھ ہو گئے ہیں آخری رہ گئے ہیں وہ کون ہیں آل موسٹ آپ نے بیان کر دیئے اچھے کہہ رہے ہیں دو رہ گئے ہیں آٹھ آپ نے بیان کی آٹھ ہیں آٹھ ہی ہیں پہلے تو دس کا تھا آپ نے آٹھ ہی ہیں جتنے آیا ہوتنے ہی ہیں جناب ہیں تو دس بیان آپ نے آج کیے ہیں اب مجلس فیصلہ کرے گی کہ آپ کو ایک نمبر دیا جاتا ہے کہ نہیں میں اس کو بیان اس لیے دوبارہ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ بھی ہو جائے اور اللہ کرے کہ اس کو سن کر وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میں شراب پیتا نہیں میں تو شراب پھر پینے والوں کو ساتھ بیٹھتا ہوں پھر کبھی ان کے ساتھ پلا بھی رہے ہوتے ہیں کبھی ماد اللہ کچھ لوگ ہیں جو یوکی یورپ میں یا اس طرح کے مغربی ممالک میں ایسے سٹورز پر کام کرتے ہیں یا اپنے سٹورز پر شراب بیچتے ہیں غور سے سنیں نبی قریب علیہ السلام نے شراب کے معاملے میں دس بندوں پر لانت فرمائی نمبر ایک شراب بنانے والا نمبر دو بنوانے والا نمبر تین پینے والا نمبر چار اٹھانے والا نمبر پانچ اٹھوانے والا نمبر چھے پلانے والا نمبر سات بیچنے والا نمبر آٹھ اس کی قیمت کھانے والا نمبر نو خریدنے والا اور نمبر دس خریدوانے والا آپ غور کریں یہ کتنی بری بلا ہے کہ ان سب پر میرے آقا علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے اللہ تعالی ہمیں شراب سے ہمیشہ بچنہ نصیب فرمائے تو جو بیسے لوگ مجھے سن رہے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسی عادت میں گریفتار ہیں آج توبہ کیجئے جی جناب ان کے لئے کیا ہو